آدھا ورز ہے ناظرین شعر سننے سنانے کا شوق کس کو نہیں ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ شعر سننے والے اور شعر سنانے والے دونوں کو یہ معلوم ہو کہ کونسا کلام شعر ہے اور کونسا نہیں اس ویڈیو میں ہم اس کے پہچان کے بنیادی اصول بتائیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تمام اصولوں کی رد بھی موجود ہے لیکن یہ بحث ایڈوانس سٹیج کی ہے تو شروع کرتے ہیں ان دو لائنوں سے کچھ دانیں گر گئے تھے زمین پر رکاب سے مرغے نے چونچ مار کے ایک ایک کو کھا لیا اس شعر کی تختی ہے مفعول فائلات مفائل فائلن یعنی ٹو ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو اس بحر کا نام ہے مزارے مسمن اخرب مکفوف محضوف حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بحر کا نام جانے ہی جہاں اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نام ہم نے یوں ہی بتا دیا ہے ظاہری طور پر ایک شعر ہونے کی تمام شرطیں یہ دونوں مصرے مل کے پورا کر رہے ہیں پہلی شرط یہ دونوں مصرے ایک ہی بحر میں ہیں اور ان میں کہیں بھی سکتا یا ناموزونیت نہیں ہے یعنی اس کی ردم یا لے کہیں ٹوٹ نہیں رہی یاد رہے کہ کسی بھی مصرے کے لیے اس کی لے یا ردم سب سے پہلی شرط ہے اور اس کے بغیر اسے شعر نہیں مانا جا سکتا اردو میں شعر کی لے کو بحر یا وزن کہتے ہیں اور انگریزی میں سے میٹر کہتے ہیں اوپر کی مثال میں اگر ایک بھی لفظ گھٹا یا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کی لے یا ردم ٹوٹ جاتی ہے اور اسے بحر سے خارج مانا جاتا ہے دوسری شرط دونوں مصرے ایک دوسرے سے پوری طرح مربوط ہیں یعنی دونوں مصرے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں تیسری شرط دونوں مصرے ایک واقعے کو مکمل طور پر بیان کرنے میں پوری طرح کامیاب ہیں یہ دونوں لائنیں ایک انسٹنٹ بیان کر رہی ہیں کہ پلیٹ سے کچھ دانے زمین پر گر گئے تھے اور مرغے نے چنچن کر انہیں کھا لیا اس طرح ایک قصہ ان مصروں میں پوری طرح سنا دیا گیا اور ان میں کہیں بھی کوئی لوپ ہول یا کنفیوجن نہیں ہے تو کیا ان دونوں مصروں کو ملا کر جو شیر بنا اس میں شیریت بھی ہے شیریت سمجھنے سے پہلے ایک اور شیر دیکھتے ہیں لالا موجی رام موجی کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اس کی تقتی ہے بحر کا نام ہے جہاں اس بحر کا نام یاد رکھنا بھی بلکل ضروری نہیں ہے ان دونوں مصروں میں بھی ایک شیر کی تمام شرائط موجود ہیں پہلی شرط یہ دونوں مصرے ایک ہی بحر میں ہیں ان میں کہیں سکتا نہیں ہے اور ان کی بحر کہیں ٹوٹ نہیں رہی ہے دوسری شرط دونوں مصرے ایک دوسرے سے پوری طرح مربوط ہیں تیسری شرط دونوں مصرے ایک مفہوم یا واقعہ بیان کرنے میں پوری طرح کامیاب ہیں لیکن اس کا ایک اور ایلیمنٹ ہے جسے تہداری یا ڈیپتھ کہتے ہیں یعنی اس شیر کو ایک سے زیادہ طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اس طرح یہ شیر شیر ہونے کے ساتھ ساتھ شیریت بھی رکھتا ہے اب ہم کلام منظوم اور شیریت کے ساتھ شیر کو موٹے طور پر یوں ڈیفائن کر سکتا ہے کلام منظوم جب کسی ایک بہر یا بہروں کی پابندی کرتے ہوئے کوئی بات اس طرح کہی جاتی ہے کہ اس کا صرف ایک ہی معنی پیدا ہو رہا ہو تو اسے کلام منظوم کہا جائے گا یعنی ایک ہی ردم میں کوئی بات اس طرح کہی جا رہی ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ میننگ یا اینگل نہ نکل رہے ہوں تو اسے کلام منظوم کہا جائے گا اور جب کسی ایک بہر یا بہروں کی پابندی کرتے ہوئے کوئی بات اس طرح کہی جائے کہ اس کے کئی معنی سمجھے جا سکتے ہوں یا اس سے کئی معنی نکالے جا سکتے ہوں تو اسے شیر کہیں گے یعنی ایک ہی ردم میں کوئی بات اس طرح کہی جائے کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی یا اینگل نکل رہے ہوں تو اسے شائری کہتے ہیں لالا موجی رام کا شیر پھر سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں دو معنی کیسے نکل رہے ہیں موجی رام کہتے ہیں دل کے آئی نیم ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی پہلا معنی شائر جو کہ ایک عاشق ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے یار یعنی محبوب کی تصویر دل میں چھپا رکھی ہے اس لیے جب بھی ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آئینے جیسے دل میں دیکھ لیا کرتے ہیں دوسرا معنی شائر جو کہ ایک عاشق ہے اپنے محبوب کے حسن میں ایسا کھو گیا ہے کہ اب وہ بھی وہی ہو گیا ہے ایسا اس لیے کہ وہ جب جب گردن جھکا کر اپنے دل کا آئینہ دیکھتا ہے تو اس میں اسے اپنے عکس کے بجائے محبوب کی تصویر نظر آتی ہے اس کے علاوہ شیر میں گردن جھکانے کا محاورہ اپنے محبوب کی تازیم کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے آج کی بات یہی تک جاتے جاتے ایک شیر اور سن لیجئے اور آپ اس کے کتنے معنی نکال پاتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے شیر ہے زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اب تک آپ ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں خدا حافظ